اسلام آباد میں موصلہ دھار بارش سے جلتل ایک ہو گیا محکمہ موسمیات پہ مزید بارشوں کی پیشکوئی کر دی ہے انڈی ایم اے نے متعلقہ اداروں کو الٹ رہنے کی ہدایت کر دی ہے مزید بات کرتے ہیں فرزانہ صدیق سے آنڈی برکل اسلام آباد شہر اور اس کے گرد و نوامے وقفے وقفے سے کہیں پر امجھم تو کہیں پر موصلہ دھار بارش کا سلسلہ جاری ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے آنے والے روز بھی بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے نہ صرف اسلام آباد بلکہ پنجاب بھر کے مقف علاقوں میں موصلہ دھار بارشی ہو سکتی ہیں اس کے احساس یہ بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ سومبار سے بود تک شدید قسم کی طفانی بارشی ہوں گی جس انشیبی علاقے بھی زیرہ آب آ سکتے ہیں تاہمیسہ حوالے سے اسلام آباد انتظامیہ نے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اسلام آباد کی جانب سے ای الیون میں ایک ایمرجنسی کیمپ بھی لگا دیا گیا ہے جو کسی بھی طرح کی ایمرجنسی سے نپٹے گا کہیں پر بھی تو غیانی آتی ہے تو اس کے اتمام تر جو بھی حالات پیدا ہوں گے اس کا صدباب کرے گا تاہم محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بود تک سخت طفانی بارشی ہوں گی موسم کشگوار تو رہے گا ہی لیکن بہت زیادہ پانی جمع ہونے سے مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے شکریہ آپ کا